السلام علیکم فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں نیکس کولی اڑا پرائیں پر مرم علیکم حضرت میں محمد عاطب میں محمد عاطب بول رہا ہوں انڈیا سے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی حضرت کہتے ہیں آپ الحمدلہ حضرت میری آج ایک مہینے سے زیادہ بات ہو رہی ہے اور حضرت آپ کی مورید کیلئے آپ جانتے ہیں ایک مہینے سے زیادہ بات ہو رہا ہے کیا حالہ ملکس کیا ہوگی ملکس ہے حضرت ملک میں حربان میں ٹھائی کرتا ہوں مگر میری کول ملنے پاتی ہے اور پھر لگ جاتی ہے تو اتنا آدھا آدھا گھنٹہ ملک بیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد کول گٹ جاتی ہے تو حضرت بہت شکریہ آپ کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے حضرت آپ سے بات ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے مجھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت حضرت میں بہت سمجھ نہیں آدھا حضرت میں کیا وہ حضرت میں آپ کی جو خودے آپ کی جو خودے بہت حضرت بہت شکریہ میں ملتا ہوگا وہ کچھ سکھا حضرت میں نے تو سہاد میں کبھی شک نہیں پاتا حضرت وہ آپ کے جنہ کی خودے سے آپ کو لگ جیس کے لیت کے بارے میں آپ نے جو بات کی پھر یہ خود کے بارے میں تو ہم سے بات کی حضرت آپ نے خود دیکھ اس نے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اور آپ کی اپنے شیخ سے اتنی محبت عقیدت ہے بس حضرت کا جو پیغام ہے اس پہ عمل کریں اور ترقی پاتے جائیں تو حضرت والا سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت آپ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ حاصل صاحب انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں بہت مسہرت ہوئی ایک عرصے کے بعد آپ سے بات ہوئی اور یقین آپ اسی فرقت کی وجہ سے آپ بھی تڑپ رہے ہیں اور واقعی ہے کہ مرید جو عاشق ہے صادق ہو اس کے لئے اتنا بڑا وقفہ تو بہت بڑی بات ہے ورنہ بہت سے مرید تو کہتے ہیں کہ شیخ سے کنی کا تراتے ہیں اس چکر میں کہ شیخ کان ہی نہ پگڑ لے کان پگڑ کے کوئی نئی پبندی نہ لگا دے تو بہت سے تو کنی کا تراتے ہیں لیکن آپ جیسے محبت والے جو شیخ کے لئے تڑپتے ہیں کہ شیخ سے بات ہو جائے ملاقات ہو جائے اور کی توجہ دعا بل جائے تو بڑے خوشنصیب ایسے مرید ہوتے ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ یہ تڑپ عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس تڑپ کی برکت سے آپ کو جو ہے حیات جاویدہ نہیں عطا فرمائے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے جو بات کیا ہے تو بالکل میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی ترقیہ آپ کو عطا فرمائے اور ہر طرح کے جو شروع فتن سے محفوظ فرمائے اور میرے خطبوں سے میرے بیانات سے آپ نے فائدہ اٹھایا اور ہر خطبہ بیان یہ میرے والدین کی دعا میرے پیر و مرشد کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مضامی کلواتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے کہ اللہ یہ شات دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام لے رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ پیغام آگے چلتا رہے گا تو آپ جی اس پیغام کو لے کے آگے سے آگے بالکل اس پر عمل کرتے رہیں انشاءاللہ دل سے میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری باطنی ترقیہ اور کامیابیات آف رمائے آمین یا رب العالمین